یہ آکاشوانی ہیدرباد ہے کوویڈ مینٹین کے خصوصی اردو بلیٹین کے ساتھ میں ہوں ایاس احمد مرکزی حکمت نے آج کہا کہ ملک میں کوویڈ سے سہتیابی کی شرع 91.34 فیصد ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران 69 ہزار سے زیادہ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق اب تک 74.32 ہزار افراد اس وبا سے ٹھیک ہوئے ہیں ایکٹیو کیسز کی تعداد جمعہ مضبط کیسوں کا صرف 7.1 فیصد ہے ملک میں فیلحال ایکٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 5.82 ہزار ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 48.269 معاملے سامنے آئے ہیں اور اسی کے ساتھ مجموعی کیسز کی تعداد 81.37 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ موثر تریخہ کار کے اپنانے سے سہتیابی کی شرعہ کافی زیادہ ہے اور شرعہ اموات کم ہے ہندوستان میں شرعہ اموات ایک آشاریہ چار نو فیصد ہے جو کہ عالمی سطح پر سب سے کم ہے پہلے چوبیس گھنٹوں کے دوران 501 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اب تک اس وابا سے ایک لاکھ اکیس ہزار چھے سو اکتانیس افرات فورت ہو چکے ہیں تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ کے ایک ہزار چار سو پینتانیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اسے کے ساتھ ریاست میں مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر دو ناکھ اٹیس ہزار چھے سو باتیس ہو گئی ہے ریاست میں کل اکتانیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے ہیں تلنگانہ میں سہتیابی کی شرح میں صدار آیا ہے کل مزید ایک ہزار چار سو چھے سی افرات کے سہتیاب ہونے پر یہ شرح اکیانوے اشاریہ سات دو فیصد ہوئی ہے ریاست میں اب تک سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ست آسی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھے افرات فورت ہوئے ہیں اس وابا سے اب تک ایک ہزار تین سو چھتیس اموات ہوئی ہیں اندر پردیش میں دو ہزار آٹھ سو چھاسی نئے پوزیٹی کیسس درج کیے گئے ہیں جبکہ سترہ افرات کی موت واقع ہو گئی مجموعی طور پر اب تک چھے ہزار چھے سو چھتیر افرات فورت ہوئے ہیں اے پی میں مجموعی کیسس کی تعداد آٹھ لاکھ بیس ہزار پانسو پیسٹ ہو گئی ہے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شکرہوں نے کسانوں کے تمام مسائل حل کرنے اور ذریع شعبے کو نفع بخش برانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں کسانوں سے تعاول طلب کیا جنگانہ زلے کے کوڑا کنڈا میں ریتو ویدیکہ کے افتتح کے بعد کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کیسیہ نے کہا کہ کرونا کے تناظر میں حکومت کسانوں کے گھروں تک پہنچ کر دھان خریدے گی وزیر اعلیٰ نے کسانوں سے کہا کہ وہ خریدی مراکس یا مارکٹ یاد پر بھی جمع ہونے نہ دیں وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو ان کی پیداور کے مناسب دام پر تہتیداد لگانے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ مشکل حالات میں کسانوں کی مدد کرنے کے وجہے مرکزی حکومت ریاستوں کو مناسب اقدامات کرنے سے روک رہی ہے کیسیہ نے کہا کہ کئی ترقیہ افتہ ممالک نے ذرعی سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی کیلئے سبسیڈی فرام کی تاہم ملک میں اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا کیسیہ نے مزید کہا کہ کسان ریتو ویدیکہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے متحد ہو کر اپنے خوک کے لئے مرکز کو سخت پیغام دیں امریکہ میں کل ایک ہی دن میں ریکارڈ ایک لاکھ سے زائد کوویڈ نینٹین کے معاملے سامنے آئے ہیں اسے قبل اکیانوے ہزار کیسیس ترج کیا گئے تھے ایک لاکھ دو سو تین تیس کرونا کیسیس کے ساتھ عالمی سطح پر بھی ریکارڈ خائم ہوا ہے امریکہ میں مجموعی کیسیس کی تعداد نو ملین سے زائد ہو چکی ہے جو کہ ملک کی تقریباً تین فیصد آبادی ہے امریکہ کی سولہ ریاستوں میں ایک ہی دن میں اب تک کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ تیرہ ریاستوں میں اسپطالوں میں بھرتی ہونے والے کوویڈ مرزوں کی تعداد میں نمائی اضافہ ہوا ہے اکاشوانی ہیدر آباد سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں شکریہ